اسلام علیکم ناصرین ڈراما سیر الہمات کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ناصر سے آپ خریم کی حوشی تو بلکل بھی نہیں دیکھی جا رہی اس نے تو خریم کو ٹھکرایا تھا خسنہ کے لیے اسے تو یہ تھا کہ اگر وہ خریم سے شادی نہیں کرے گا اس میں اس کے اور اس کے گھر والوں کی بہت زیادہ بیستی ہو اگر اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا وہ تو خسنہ کے ساتھ شادی کرتے سیٹل ہو جائے گا لیکن اب خسنہ نے بھی اس سے شادی سے انکار کر دیا اب اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس لیے اب اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ دیا ہے اب وہ خریم کو بلیک میل کرے گا اس ویڈیو کے لیے جو اس نے تب بنائی تھی جب خریم اس کے گھر جہزتی بات کرنے رہی تھی اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ خریم کا اس کے ہاتھ نہ آنا اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا وہ اسے اس کی قیمت وصول کرنا چاہ رہا ہے کہ آخر وہ اسے دھوکت کیسے دے سکتی ہے اسے شادی سے کیسے انکار کر سکتی ہے اب وہ خریم کو بہت زیادہ ٹارچر کرے گا اور اس سے اس ویڈیو کے بدلے میں پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا کہ آخر اس کی شادی اتنے امیر کبیر فیملی میں ہوئی ہے اتنا تو اس کا بھی حق بنتا ہے تو اس طرح وہ خریم کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا دوسرے طرف آپ لیکھیں گے فیض تو حریم کو پاکر بہت زیادہ خوش ہے وہ اسے خوب فادے کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اسے عزت بھی دے گا اور پیار بھی فیض کے درولے جب حریم کو زلیل کریں گے تو فیض اس کے حلاف سٹینڈ بھی لے گا فیض حریم کے حلاف کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دے گا کہکشا بیگا جو حریم کو ایک معمولی اور کم تر لڑکی سمجھ رہی ہیں آگے چل کے انہیں اندازہ ہو چائے گا کہ حمنا اور حریم میں کیا فرق ہے حمنا ان کی ایک بات بھی برداشت نہیں کرے گی اور جب بھی ایسی کوئی بات ہو بھی کہکشا بیگوں کو موں کی کھانے پڑے گی اور رہان بھی حمنا کی ہی سائیڈ لے گا اس طرح حمنا رہان کو لے کر علیدہ گر میں شفٹ ہو جائے گی